مرزا پور مفی کے بلال مسجد کے امام مولانا الطاف حسین کے خلاف جوانچ کی مانگ کی ہے دراصل پچھلے پانچ سالوں میں مرزا پور مفی میں بانگلہ دیشی روہنگیاں مسلمانوں کو الطاف حسین پر بسانے کا عروب ہے کیسے بنا آدھارکارڈ اور راشنکارڈ جانچ کی مانگ کی ہے آیودھیا ہنومان گھڑی کے سنت راجوداس نے کہا کہ ہم کندھے سے کندھا ملا کر ببلو خان کے ساتھ ہیں ببلو خان نے ہندو بھائیچاری کی مثال پیشکر آیودھیا میں سامنجسی کا ماحول بنایا ہے میرا سرکار سے نیویدن ہے کہ جو مولانا ببلو خان کو دھمکی دے رہا ہے اس کے اوپر سخت سے سخت کاریواہی ہونی چاہیے مولانا کے خلاف کاریواہی نہیں کرتا ہے تو ہم سبھی ایک ہو کر مولانا کو شہر سے نکالنے کا کام کریں گے وہیں دوسری اور ہندو بادی نیتا سنتوش دوبے نے بتایا کہ جو ویقتی مسلمان ہو کر رام مندر نرمان کے کارے میں سیوہ کی ہو وہے کبھی غلط نہیں ہو سکتا میری کیندر اور راج سرکار سے مانگ ہے کہ مولانا کی جانچ ہو ورشت بھاچپا نیتا و مطر منچ کے پرمک شرد پاٹھک بابا نے بتایا بابلو خان وہی شخص ہے جنہوں نے رام مندر آندولن میں ہزاروں مسلموں کو رام مندر کے پکش میں اکھٹا کیا تھا اور ان کے خلاف ایک کٹر پنثی مولانا دوارہ بدنام کرائے جانے کا کارے کر رہا ہے مولانا پر کڑی سے کڑی کاریواہی ہونی چاہیے بتا دے کی ویدھیاں کوتوالی کے مرزاپور مافی استھد بلال مسجد کے امام ملطاف حسین نے بھاچپا نیتا بابلو خان کے اوپر کئی گمبھیر آروپ لگاتے ہوئے تحصیل دار کو گیا پنسو پا تھا بھاچپا نیتا بابلو خان نے اپنے اوپر لگے سب ہی آروپوں کو نرادھر بتایا تھا اسی ماملے کو لے کر آج تمام ہندو سنگھتن بابلو خان کے پکش میں بند ہو کر کھڑے ہیں سنیوکت روپ سے ایک پریس وارتہ کی جس میں بلال مسجد کے امام دوارہ لگائے گئے آروپوں کا خندن کیا چرچا پورے سہر کیا پورے جنپد میں بھونج رہی ہے مرزا پور شہر اپنے اردیا سہر کے کنارے ہی ایک گاؤں ہے جہاں کے بھارتی جنتا پارٹی کے پڑے نیتا اور رامجن بھومی آندولن سے پچھلے کئی ورشوں سے سکریے بھائی بابلو خان جی جڑے ہوئے ہیں دیکھتے رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر